بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آج اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ بات کریں گے پنجیری کے حوالے سے پنجیری آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پورے ریجن میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے بہت زیادہ فیوریٹ ہے لیکن اس کے بارے میں بہت سارے کونسپس غلط بھی ہیں کہ یہ موٹا کر دیتی ہے بیٹ فیٹ ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ انہلدی ہے اور خاص طور سے اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے پریگننٹ خواتین سے یا جو ان خواتین کے اولاد ہو چکی ہوتی ہے ان کے لئے کہ انہوں نے اپنے چلے میں چالیس دن جونسا ہے پنجیری کھانی تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی اب ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا سا ڈائجسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ڈائسیکشن کرتے ہیں ڈائجسٹ نہیں کرتے ہیں اس کا ڈائسیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہمارے لئے کس طرح فائدہ مند ہیں اور کس طرح سے نقصان دیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں توس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹ کے ہیں اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے سوجی بہت ہلدی ہے دوسرا ہے گھی دیسی گھی حمومن ڈالا جاتا ہے وہ بھی ہلدی ہے اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں پھول مکھانی جو کہتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ انتہائی ہلدی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں باقی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے کچھ نٹس ہوتے ہیں جیسے بادام ہے اکھروٹ ہے کاجو ہے جو بھی نٹس آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں کچھ سیٹس ڈالتے ہیں جیسے چار مغز ہے اس کے علاوہ اس میں عموماً وہ بھی ڈالا جاتا ہے جس کو ہم فلیک سیٹس کرتے ہیں لسی کے بیچ تو یہ ساری چیزیں جنسی ہیں اگر ہلڈی ہیں تو پھر یہ پنجیری کیوں انہلڈی مشہور ہو گئی ہے اصل میں یہ مشہور ہو گئی ہے کہ یہ انہلڈی ہے یا موٹاپا کاؤز کرتی ہے انہسنس تو اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایک انگریڈنٹ ایسا ہے جو اس میں ہمارے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور کون سی ایسی ہیبٹ ہے جس کو کھانے اس کے زیادہ کھانے سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جب ہم نے اتنی اچھی چیزیں ڈالی ہیں اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو پھر ہمیں کہاں غلطی ہم کر رہے ہیں سب سے بڑے غلطی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس میں چینی کی ایڈیشن کرتے ہیں یعنی کہ سفید ریفائنڈ شگر یہ سب سے خراب چیز ہے جو اس کی ساری خصوصیات کو کسی حد تک خراب کر دیتی ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ انہلڈی ہے یہ تو اچھی چیز نہیں ہے تو اس کو کیسے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے ہم مقدار بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا مقدار استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا صرف فائدہ ہو اور نقصان کوئی نہ ہو اچھا اس میں ایک اور چیز جو ڈالی جاتی ہے اس میں کچھ حبز بھی ڈال دی جاتی ہے عموماً کمرکز ڈال دی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی حلدی بھی کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی فارمولیشن تیار کی جا رہی ہے تو اب یہ جب ہم فارمولیشن کو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہترین چیز ہے یہ آپ کے سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کی بدن کو جو ایک خاص گرمائش چاہیے اس کے لیے بہت زبدیس چیز ہے اس کے علاوہ یہ آپ جتنی بھی ڈیلی کی نیوٹرینٹ ہے نیوٹریشن ہے وہ آپ کی یہ پوری کر دیتی ہے کیونکہ اس میں نٹس بھی ہیں اس میں فلیک سیڈز بھی ہیں اس میں چار مغز بھی ہیں اس میں پھول مکھانا بھی ہے اور اس میں گھی بھی ہے سوجی بھی ہے تو یہ سب چیزیں مل کے آپ کے پورے دن کی جو ایک اچھی ہیلڈی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر دیتی ہے لیکن اس کو ہم غلط کیسے کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ کھاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو عموماً وہ جو ان سے ہماری سویڈش کی پیالیاں ہوتی ہیں تو لوگوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور چائے کے ساتھ اس کو عموماً کھا رہے ہوتی ہیں یہ سب سے غلط پریکٹس ہے اس کا جو ڈوز ہونا چاہیے وہ ایک چمچی سے لے کے ایک چمچے تک مطلب ایک ٹی سپون سے لے کے ایک ٹیبل سپون تک اگر آپ روزانہ اس کو کھاتے ہیں اور دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو یقین مانی ہے کہ یہ آپ کو کہیں بھی کوئی نقصان نہیں دے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کمر کس بھی ڈالا جاتا ہے جو کمر درد کے لیے خاص طور سے بہت فائدہ مند ہے اوورال پورے جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے تو جب آپ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہلڈی میل ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈائٹ کانشنس ہیں تو آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈائٹ پورے دن کی جو بھی آپ کی ڈائٹ ہے اس میں کوئی ایک میل ریپلیس کر کے ایک چمچ یہ کھا لیں اوپر سے ایک گلاس دودھ کا پی لیں تو یہ آپ کا ایک میل کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ ویٹ لاس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ویٹ منیجمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے دو چمچ جنس ہیں وہ صبح شام لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے جو روٹین کا آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے اس میں سے کچھ کم نہیں کرنا اس میں اس کو آپ نے ایڈ آن کر لینا ہے تو آپ کا تھوڑا سا اچھا ویٹ گین بھی ہو جائے گا اب چینی آ جاتی ہے کہ چینی کو کیسے ریپلیس کریں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے فیکی تو کھائی نہیں جائے گی جب یہ فیکی نہیں کھائی جائے گی تو پھر اس کو ہم کیا کریں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں کشمش چھوارے اور خجور ان کو بالکل باریک باریک کاٹ لیجئے بالکل باریک کاٹ لیجئے اور اس کے بعد جس وقت یہ گرم گرم آپ کی بن جاتی ہے جس وقت سوجی گرم ہوتی ہے تو اس کو اتار گئے اور سوجی کی اپنی جب وہ پک جاتی ہے تو اس میں اپنی ایک تپش رہتی ہے تو چھوارے باریک کٹے ہوئی چھوارے باریک کٹے ہوئی خجور اور کشمش باریک کٹے ہوئی ان کو آپ بالکل اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ ہر ٹکڑے میں جواب کے یہ چھوارا انجیر ہاں انجیر بھی ایک اچھی option ہے وہ میں بھول گیا تھا انجیر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو بھی میٹھی چیز آپ کے ساتھ موہ میں آئے گی تو آپ کو بالکل چینی کی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی بلکہ یہ مزید healthy ہو جائے گی تو اگر ان چھوٹی چھوٹی سی احتیاطوں کے ساتھ آپ انجیری کا استعمال کریں تو میرا ذات خیال یہ ہے کہ اتنی healthy اور complete diet zones ہے یا meal zones ہے وہ بہت کم چیزیں تو اس کا توجہ سے طریقے سے استعمال کریں اور اس کا ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ عمومن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف سردیوں میں استعمال کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے آپ اس کا گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پھر ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے اور سردیوں میں آپ اس کا روزانہ استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ پنجیری کے حوالے سے جو misconceptions تھے جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی اور اب آپ بھی پنجیری کے تمام طرف حوائد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ